آسمان کی طرف دیکھو ہم اکیلے نہیں ہیں پوری کائنات ہمارے لئے سازگار ہے خواب دیکھنے اور محنت کرنے والوں کو انعام دینے کی سادش کرتی ہے اگر کسی ملک کو بد انوانی سے پاک اور خوبصورت ذہن رکھنے والے لوگوں کا ملک بنانا ہے تو مجھے پکتہ یقین ہے کہ معاشرے کے تین بڑے افراد یہ کام کر سکتے ہیں باپ، ماں اور استاد مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی جب بچوں کی عمر پندرہ، سولہ یا سترہ سال ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر، انجنئر یا سیاست دان بننے یا مریخ چاند پر جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب آپ ان پر کام کر سکتے ہیں آپ ان کے خوابوں کو شکل دینے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں چوٹی، بلندی تک پہنچنے کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے چاہے وہ ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی ہو یا آپ کی پیشے کی مسنوی لذتوں کے بجائے تھوز کامیابیوں کے لیے سرشار رہیں جب ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی حمد اور طاقت کا چھپا ہوا خزانہ دھون سکتے ہیں جس سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تب ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وسائل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیں صرف انہیں تلاش کرنے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ خود اعتمادی، خود انحصار کے ساتھ آتی ہے حقیقی تعلیم سے انسان کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہر انسان تعلیم کی اصل معنی کو سمجھاتا اور انسانی سرکرمیوں کے ہر شعبے میں اسے آگے بڑھاتا تو یہ دنیا رہنے کے لیے بہتر جگہ ہوتی خوابوں کو سچ ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب دیکھنا ہوں گے جو لوگ کام میں دل لگا کر کام نہیں کرتے وہ حاصل کرتے ہیں لیکن محض کھوکری چیزیں ادھورے دل کی کامیابی ان کے گرد تلکھی پیدا کرتی ہے میرے نزدیک رہنما کی تعریف یہ ہے کہ اولین مقصد اور جذبہ ہونا چاہیے اور اسے کسی بھی پریشانی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے یہ جاننا چاہیے کہ کس طرح پریشانی کو شکست دینا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے پوری دیانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے آئیے ہم اپنے آج کی قربانی دیں تاکہ ہمارے بچوں کا کل بہتر ہو سکے جب تک آپ اپنی منزل تک نہیں پہن جاتے حبمت لا ہارو یعنی تم منفرد ہو اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیں مستقل طور پر علم حاصل کریں سخت محنت کریں اور عظیم زندگی کے حصول کے لیے برعظم رہیں اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے سورج کی طرح جلو جہاں دل میں سچائی ہوتی ہے گھر میں ہم آہنگی ہوتی ہے جب گھر میں ہم آہنگی ہو تو پھر ملک میں ایک نظام موجود ہوتا ہے جب ملک میں نظام ہوتا ہے تو پھر دنیا میں آمن ہوتا ہے عظیم خواب ہمیشہ عظیم خواب دیکھنے والے ہی پورے کرتے ہیں پروردگار ہمارے خالق نے ہمارے دماغ اور شخصیت میں لا محدود اکتیارات اور صلاحیتیں عطا کی ہیں خدا سے دعا ان قوتوں کو ترقی دینے میں ہماری مدد کرتی ہے دیکھو خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں یہ اصول بہت بازے ہے انسان کو مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کامیابی سے لطف اندوز ہونے کا مزا لے سکے موسیقی